بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈیال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ شیئر کر دوں گا میں میں پوری ڈیٹیل لکھ کر بیٹھا ہوا تھا ابھی کہ جو معاملات ہمارے سامنے آ رکھی ہیں آنے والے دنوں میں اور اس کے علاوہ جو آپ کو یہ بیک گراؤنڈ پر ساؤنڈ سنائی دیتا رہے گا پرندوں کا اس کو بھی انجوائی کیجئے گا اور دوسری طرف ایک چیز یہ بھی دیکھ لیں اس کو کلگا پھول بولتے ہیں کافی خوبصورت ہے برحال جی لون میں بیٹھے ہوئے تھے اچھا جی ریٹ کے مطلق بات کر لیتے ہیں ڈالر بھائی میری طبیعہ تھوڑی نساز ہے یار اس لیے میں نے کل والی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا ویڈیو نا تھوڑی سلو بنتی ہے مازد کھوا ہوں برحال جی اگر ہم ڈالر کے مطلق بات کریں تو آج کا جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ 283 روپے کے اراؤنڈ میں پہنچ چکا ہے بھائی کل ڈالر ایک روپے بیس سے تیس پیسے مہنگا ہوا سٹیٹ بینک میں اور ڈالر بھائی دوبارہ سے 275 پہ پر آیا ہے پھر دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو چکا ہے اور ابھی تقریباً 233 روپے اوپن مارکٹ میں 250 روپے کے آراؤنڈ میں پہنچ چکا ہے یعنی کہ تقریباً 8 سے 10 روپے کا ڈالر میں اضافہ ہو چکا ہے اگر ہم ریال اڑکی بات کریں تو اس ویڈیو کے دو تین گھنٹے بعد میں کی ویڈیو لگا دوں گا جی جو کہ ہم ہر جمعے رات والے دن لگاتے ہیں اس میں ڈیٹیل سے بات کرلوں گا میں کہ ابھی ہمیں ریال بھیجنے چاہیے یا نہیں بھیجنے چاہیے تقریباً میں نے ایک اندازہ کی ہے جی جس کے مطابق ایک لاکھ پلس میں فائدہ ہوگا پردیسیوں کو پاکستانی بھائیوں کو انڈیا کا تو منگلہ دیس کا اٹھتا ہو خیر وہ ہی رہتا ہے بہرحال جی اگر ریال کے مطلق بات کریں تو آپ کو بھائی میں پہلے ایکسچینج ریٹ آج کا دکھانا چاہوں گا اچھا اس سے پہلے ایک چیز جو قابل غور ہے جی اس کے اوپر نظر بہتا رکھئے وہ کیا کہ ریال کی بات کریں تو آج سٹر روپیے پچیس پیسے بائے اور اس cualی چھتر روپیے میں سیل کیا جا رہا ہے ایچ وی ایل بینک کی طرف سے آپ کو دکھا رہا ہوں میں اس طرف ساتھ میں اور اگر درہم کی بات کریں تو انہ آسی پہ پچیس پیسے بائے ہے جی اور سیل اسی روپیے میں کیا جا رہا ہے درہم تو اسی میں پہنچ چکا ہے اور ریال آپ کو بتا ہے اسی روپیے سے نیچے آیا تھا اور ابھی دوبارہ سے اسی کی طرف گامزن ہے بارال جی اگر ہم ابھی بات کر لیتے ہیں مختلف بینکوں کے حساب سے ویسے ایکسچینج ریٹ کی بات کریں تو وہ بھائی چوہتر روپے ستانوے پیسے یعنی کہ پچھتر روپے ایکسچینج ریٹ بھی ہو چکا ہے بھائی مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو ان میں تحویل راجی راجی بینک کی سب سے پہلے بات کریں گے تو ان کا بھائی جو آج کا ریٹ ہے وہ چوہتر روپے بائیس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ اگر ویسٹر یونین کی بات کریں تو ویسٹر یونین کا جو آج کا ریٹ ہے وہ ہے جی چوہتر روپے سنتیس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ اگر منی گرام کی بات کریں تو منی گرام آج کا ریٹ تو دے رہا ہے جی وہ ہے جی چوہتر روپے چوبیس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی اور اگر بات کریں ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینکی تو بھائی ان کا آج کریڈ چوہتر روپے اٹھائیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیس کے ساتھ بینکوں میں دو چار پانچ پیسے کا روز اضافہ ہو رہا ہے لیکن میرے مطابق آنے والے دور چار پانچ یا سات دن کے بعد یہ تقریباً ایک سے دور پیڈ ریال مہنگا ہو چکا ہوگا برحال جی اگر بات کرلیں ایس ٹی سی پہ کی تو ان کا آج کریڈ چوہتر روپے سینتیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیس ہوتی ہے جی ان کے بھی اور اگر بات کریں فوری بینک بینک جزیرہ کی بھائی تو ان کا آج کا ریٹ ہے چوہتر روپے پچیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیس کے ساتھ اگر ہم بات کریں بھائی انجاز بینک کی یعنی اگر آپ انجاز بینک سے بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو ان کا ریٹ آج کا چوہتر روپے سینتیس پیسے دس سترہ اور 23 ریال فیس کے ساتھ اور اگر بات کریں ایک کوئک پے کی تو کوئک پے کا آج کا ریڈ 74 روپے 43 ریسے ہو چکا ہے بھائی کوئک پے کا اور 10, 17 and 23 ریال فیس کے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کا ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتا دیا کہ آنے والے دو چار پانچ دن میں ہو سکتا ہے بھائی ریال میں ہو نہیں سکتا ہے مجھے لگتا ہے ریال میں اضافہ ایک سے دو روپے کا ہو جائے گا